صلو علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کے کوئی شاعر نے کیا خوب انداز میں بیان کیا ہے اتارہ دین اسلام اور افضل کر دیا اس کو اتارہ دین اسلام اور افضل کر دیا اس کو ختم کر کے رسالت رب نے اکمل کر دیا اس کو سبحان اللہ نبوت کی عمارت میں فقط ایک ایٹ رہتی تھی میرے آقا کی آمد نے مکمل کر دیا اس کو خدا نے لاش رکھی اس طرح شمع رسالت کی خدا نے لاش رکھی اس طرح شمع رسالت کی کبھی جو بچھ رنگ سکتی وہ مشل کر دیا اس کو کہاں رہتا شک و شبہ کوئی ختم نبوت میں کہاں رہتا شک و شبہ کوئی ختم نبوت میں قرآنی آیت انہیں جب مددل کر دیا اس کو نہیں ہے کوئی گنجائش نئے دین اور پیغمبر کی نہیں ہے کوئی گنجائش نئے دین اور پیغمبر کی کہ دوسر و دس حدیثوں نے مفصل کر دیا اس کو زمانہ محمد سے خدا نے روزہ محشر تک زمانہ محمد سے خدا نے روزہ محشر تک بنا کے آخری امت مسلسل کر دیا اس کو محمد لائے جو مہر نبوت پاک شانوں پر محمد لائے جو مہر نبوت پاک شانوں پر نشانی دے کہ اللہ نے مسجل کر دیا اس کو نہیں آئے میرے بعد کوئی بھی نبی لوگو حقیقت میں حقیقت نے ہی اٹل کر دیا اس کو کیا جب بھی کسی کازیب نے دعویٰ پیغمبری محمد کے دیوانوں نے محتل کر دیا اس کو کرو ہر جھوٹے دعویٰ دار کی بس اکل پر مہتم کہ مرضائیت نے اکل سے ہی پیدل کر دیا اس کو یہ فتنہ کیوں اٹھایا جاتا ہے ہر تھوڑے عرصے بعد کہ جب آئین پاکستان نے مفدل کر دیا اس کو قادیانی ایک بہت بڑا یہ فتنہ کی صورت میں نمودار ہے بس ہر صحابہ ایمان کی ذمہ ہے کہ وہ اس کے صدباب کی کوششوں میں شریع کر رہو اے مسلمانوں تحفظ خدم نبوت کی جہاد میں اپنا اپنا کردار ادا کرو تاکہ قیامت کے دن خاتم النبیل کی شفایت نصیب ہو وہ نبوت ہے مسلمانوں کے لیے برگی حشش جس نبوت میں نہیں قوت و شوقت کا پیام تاج دارے ختم نبوت زندہ بات زندہ بات تاج دارے ختم نبوت زندہ بات زندہ بات رائے فکر حضور کرو سلم کی خاص راہ ہے رائے فکر کی سالکین کے لیے اقیدہ ختم نبوت پر یقین اکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ رائے تو اہی خاص حضور کرو سلم کی راہ اس پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ حضور سلم کی قدم بقدم تریفی کی جائے اگر بطور آخری نبی حضرت محمد مصرح صلی اللہ علیہ وسلم کی اقید ہی نہ ہوگا تو آخر حضور سلم کی مجلس کی حضوری کیسے وہ حاصل ہوگی رائے فکر مشاہدہ اور حضور کی شرحہ میں یعنی رائے فکر پر چل کر اللہ کی معارفت حاصل کرنے والے برائے نامسلمان نہیں رہتے بلکہ مرتبہ احسان کے عامل مومن بن جاتے ہیں دراغِ قلبی سے وہ معبود حقیقی پچاند حاصل کر لیتے ہیں قصفیہ قلب کے بعد انہیں حضور قلب کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے اور مشہد کامل اکمل کی نگاہ کرم کی بدولت وہ مجلس محمدی کی حاصل کر لیتے ہیں رائے فکر کے رائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر کامل ریکن لگتے ہیں جیسے کہ سلطان عارفین حضرت سخی سلطان بھاہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جسے حیات نبی پر اعتمار نہیں وہ دونوں جہاں میں پار ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وہ شخص مردہ سمجھتا ہے جس کا دل مردہ ہو اور اس کا سرمایہ اعمال اور یقین شیعتین نے لوٹ لیا ہو اس لئے طالبان مولا کے لئے رازم ہیں کہ نہ صرف وہ خطبہ خطبہ نبوت پر ثابت قدم رہے ہیں بلکہ اس کے تحفظ کے لئے بھی سر توڑ کوششیں کر رہیں تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے طالب و عاشق ثابت ہو مشہد کامل اکمل کی صحبت اور ذکر و تصور اس میں اللہ ذات کی مدد سے اپنے نس کا تسکیہ اور قلب کا تسفیہ کریں روحانی و باطنی ترکی حاصل کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تک رستائی حاصل کر سکیں حق تعالیٰ جل شہرانہ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اکدہ خطبہ نبوت پر ثابت قدم رہنے کی تحفیقات ہاں فرمائے آمین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن سے وابستہ رہنے کی تحفیقات ہاں فرمائے آمین رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اللہم صلی اللہ محمد و علی